ہمیں کرنا کیا ہے اسی صورت میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ دَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ اللہ نے کہا اگر تم صبر کروگے اور تم تقوی کو اختیار کروگے تو حقیقت میں یہ بڑے عظم و حمد کی بات ہے آج اس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں جذبات میں بے قابو ہونے کے بجائے اپنے احتجاج کو یا اپنے انکار کو یا اپنی ناراضگی کو عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے تہذیب کے دائرے میں رہ کر ظاہر کرو بہت سے نادان مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بزدلی کا پیغام ہے یاد رکھنا اللہ نے حکم دیا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ اس آیت میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں اگر اس طرح ہوتا ہے تو اسے کوئی نیا مسئلہ نہ سمجھنا وَلَقَدْ اِسْتُحْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے ساتھ مزاق اڑایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے خود ان لوگوں کا انتظام کر دیا ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی آپ کا مزاق اڑایا آپ کی توہین کی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شدید بیماری کا اس سے شکار کیا ایسی بری بیماری کا شکار کیا کہ خود اس کے اپنی اولاد اور اس کی اپنی بیوی وغیرہ نے اسے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر چلی گئی مر گیا مرنے کے بعد دو سے تین دن تک جیسے مورخی نے لکھا ہے کوئی اس کے قریب ہٹک کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا پھر نوبت یہاں تک آئی لوگوں نے آر دلایا شرمی زکی دلائی کہ دیکھو تمہارا باپ مرا ہے دنیا کیا کہے گی کہ باپ کو بھی زفن نہ کر سکے تو بیٹوں نے کیا کیا لکڑیوں کے سہارے ایک گڑا کھودا لکڑیوں کے سہارے اسے ڈھکیلتے ہوئے گئے اور گڑے میں ڈال کر مٹی اس پر ڈال دی اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کا یہ انتظام کیا جدید دور کے ابو لہب بھی بہت جلدی انجام دیکھیں گے بس یہ ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنا سیکھیں وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُو سبر کرو اور تقوی کے تقویزوں کو پورا کرنا شروع کرو تب پھر اللہ تبارک و تعالی خود بخود اس کا انتظام کر لیں گے یہ پہلی بات ہے جو مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے اور اس کی وضاحت کے سلسلے میں دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس قسم کی کوئی بھی بات ہمارے اور کعاف کے کانوں تک پہنچتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہم جہاں تک ہوچے کے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور اس پر انکار کریں ضرور اپنی ناراضگی کا اظہار کریں ایک بہت عجیب مسئلہ آپ کو بتاؤں مسلمانوں میں ایک بڑی طبقہ ایسا بھی آپ کو ملے گا جن کا خون اس قدر کھنڈا رہتا ہے اس قدر کھنڈا رہتا ہے کہ وہ خون کبھی جوش میں نہیں آتا کبھی جوش میں نہیں آتا حد یہ کہ اسلام کی اتنے مقدسات پر حملہ ہو تب بھی ان کے دل پر ذرا برابر اس کا اثر نہیں ہو تو یاد رکھنا یہ ایمانی دیرت کا معاملہ ہے کہ جب کبھی اس قسم کا معاملہ ہو مسلمان کے ایمان میں گرمی آنی چاہیے اور گرمی آنے کے بعد اس کا اظہار جائز حدود میں رہ کر کرنا چاہیے ہم کیسے جائز حدود میں رہ کر کر سکتے تھے گئی طریقے ہی اس کے تھے علماء نے ان طریقوں کو بیان بھی کیا مثال کے طور پر طریقہ یہ تھا کہ متعلقہ حکومتوں تک متعلقہ حکومتوں کے سفارت خانوں تک مسلمانوں کے خاموش احتجاج یا مسلمانوں کے احتجاج ضد کرنے کے لئے کوئی دستخطی مہم چلا تھا اور سارے مسلمانوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دستخطوں کے وہ کافیاں ان کو دی جاتی مختلف علاقوں سے قون کیے جاتے مختلف علاقوں سے ان پر دباؤ بنایا جاتا کہ پہلی فرصت میں اس قسم کی کاروائیوں پر روک لگائی جائے یہ کیا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا کم ہوا سڑکوں پر نکل کر ہیتنا احتجاج کیا گیا متعلقہ سفارت خانوں وغیرہ پر دباؤ بنانے کی مسلمانوں نے کوشش نہیں کی یہ دوسرا اہم اقدام تھا جو ہم کر سکتے تھے لیکن اس میں ہم نے ذرا کوتائی کی اگلی بار جب کبھی اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ایسا کبھی ہو لیکن اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوا تو مسلمانوں خامخہ کے ہنگامے سے زیادہ ہمیشہ یاد رکھنا خاموشی کے ساتھ مقصد تک اگر پہنچا جا سکتا ہے تو ہنگامہ کر کے تماشا بننا کوئی اچھی چیز نہیں دنیا دیکھنا چاہتی آپ یہ نہ سمجھیں آپ کے اس احتجاج کو دیکھ کر وہ ڈریں گے نہیں وہ ڈرنے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوتے آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں ان کو خوشی ہوتی نبی پر اعتراض کر کے ان کو ملتا کیا ہے وہ تماشا دیکھنے کو ملتا ہے جو سڑکوں پہ نکل کے مسلمان کرتے ہیں اسی لئے ہمیشہ یاد رکھنا دشمن کو اس کے مقاصد میں ناکام کرتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنا یہ ایک عقل منت کی علامت ہوتی ہے تو اپنا احتجاج در کر آپ درست کروانا ہو تو کوشش ایسے طریقوں کو اپنانے کی کرنا جن طریقوں سے ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور مسلمان تماشا نہ بننے پائیں یہ تیسری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بازہ علیم نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بائیکارٹ ہو سکتا ہے اگر بائیکارٹ ہو سکتا ہے کس کا بائیکارٹ ان ریب سائٹ کا جن ریب سائٹ نے اس قسم کا معاملہ کیا اور ایسے ہی ان ممالک کی پیداوار یا ان کی جو پیدا کردہ چیزیں ان کی مصنوعات کا جو ممالک اس کا سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو احساس دلائے جائے کہ مسلمانوں کی اپنی بھی کوئی قوت ہے تو یہ ہونا چاہیے لیکن علماء نے اس سلسلے میں ایک ضابطہ لکھا ہے جس کی طرف توجہ دیں ہمیشہ وہ یہ کہ بائیکارٹ کا نعرہ دینے والے دو باتوں کی طرف سے غافل رہتی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ دھرلے سے بائیکارٹ کا اعلان کر دیتے حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان اس کا نقصان بسا اوقات ان سے زیادہ خود مسلمانوں کو ہوتا ہے بعض اوقات بائیکارٹ ایسے ہوتا ہے کہ خود مسلمانوں کی اقتصادی حالت تو اس سے متاثر ہوتی اسی لیے یہ بائیکارٹ کا نعرہ دینا یہ عیرے غیرے کا کام نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر یہ بات ثابت ہو کہ واقعی معنی میں اس دشمن کا نقصان ہو سکتا ہے نقصان کر کے اس پہ دباؤ بنایا جا سکتا ہے یہ بنانا چاہیے ابھی میں آپ کے سامنے دو مثالیں دیتا ہوں دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا پچھلے دنوں مسلمانوں کی طرف سے گوگل کا جو بائیکارٹ ہوا گوگل کا جو بائیکارٹ ہوا اس کے نتیجے میں اخبار میں یہ بات لکھی گئی ہے سرچ انجن سرچ انجن کہی ہے اس میں گوگل کا مقام سب سے پہلا لیڈنگ جو سرچ انجن ہے گوگل لیکن مسلمانوں کی طرف سے گوگل کا استعمال کم کیا گیا پہلے مقام سوتر کی یہ تیسرے مقام پر آیا یہ نقصان ہے اور بعض لوگوں کے تقمینے کے مطابق بعض لوگوں کے تقمینے کے مطابق روزانہ تیس لاکھ ساریفین استعمال کرنے والے گھڑ گئے جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور بعض محفظین کا یہ بھی تجزیہ ہے کہ گوگل کو روزانہ تقریباً دو سو دس ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے دو سو دس ملین ڈالر کا نقصان کوئی معمولی نقصان نہیں میرے بھائیو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس قسم کے ویب سائٹ جو اس قسم کی چیزوں کو رواز دیتے ہیں ان کا بائیکارڈ ہونا چاہیے لیکن جیسے میں نے کہا یہ بائیکارڈ ان شرائط کے ساتھ ہو جن شرائط کی طرف علماء نے توجہ دلائی ہے اور ایک اور بات جو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اختلاف ضرور رکھیں لیکن وہی یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کا تذکرہ کیا حادث عفق کا تذکرہ کیا حضرت عائشہ پہ بدگاری کا الزام لگا نعوذ باللہ ویسی ہی صورت حال تھی جیسی آج صورت حال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت کریمہ اتری اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا یہ لوگوں نے جو عائشہ پہ الزام لگایا ہے اسے تم جو ہے اپنے حق میں برا نہ سمجھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے آیت کریمہ کیا کہنا چاہتی الزام کا لگنا کوئی اچھی بات نہیں لیکن الزام کے لگنے کے بعد جو مصبت امکانات پیدا ہوئے جو مصبت امکانات پیدا ہوئے ان کا استعمال کرنا یہ جو ہے حقیقت میں بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں اس واقعے کی وجہ سے ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتی اس واقعے کی وجہ سے ایک مصبت امکان بھی پیدا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے کے اندر اپنے جذبات احساسات ان سارے معاملات تو یہ طرف رکھ کر ایک نکاتی ایجنڈا اگر مسلمان اپنا سکنے ہیں تو وہ یہ کہ اس وقت دنیا کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا اسلام پر دہشتگردی کا الزام لگا رہی تھی دنیا نے اس حقیقت کو دیکھا خود امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ پڑھنے لگی آپ دیکھیں دنیا اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر الزام لگ رہا ہے اس وقت سب سے بڑا جو امکان ہمارے سامنے کھلا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کروایا جائے آپ اپنے غیر مسلموں تک اپنے جو کام کرنے والے ساتھی ہیں ان کے سامنے نبی کی شخصیت کا تعارف پیش کریں جن کا اثر حصل و رسوق انٹرنیٹ وغیرہ پہ ہے نبی کی شخصیت پر لکھی گئی چھوٹی چھوٹی کتابیں پی ڈی اپ پارمیٹ میں یا مختلف پارمیٹ میں آپ اس کو سرکولیٹ کریں پھیلائیں اور اگر ممکن ہو تو غیر مسلموں تک پہنچ کر بتانے کی کوشش کرو بتاؤ کہ دیکھو جس نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ نبی یہ ہے دنیا دیکھے گی دنیا خود ان پہ تھوکے گی دنیا خود ان پہ تھوکے گی اور دنیا سبق دے گی کہ محمد تو ایسے نہیں تھے اور کیا پتا کیا پتا جیسے اللہ نے کہا بلہو خیر لکم اللہ تبارک و تعالی اس حادیثے کے ذریعے شاید امت یہ حالات بہتر کرنے کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں دیکھیں بہت سے خیر کے پہلو اس کے اندر نکلے مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا کہ یہ ایک مقام آتر مسلمانوں نے اپنی نبی سے عقیدہ اور محبت کی تجدید کی ہے مسلمانوں نے کئی حیثیتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا ثبوت دیا ہے سب سے بڑھ کر یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو یہ بھی اس کے اندر پیغام ہے کہ جس وقت دنیا نبی کی شخصیت کا مزاق اڑا رہی ہے نبی کے دین کا مزاق اڑا رہی ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر چل کر نبی کی تعلیمات پر چل کر اپنے کردار کو اتنا عالی بنائیں اتنا اونسہ بنائیں کہ دنیا دیکھ کر کہے جس نبی کی امتی اتنے اچھے ہو وہ نبی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت میں میرے سامنے جو باتیں مناسب سمجھ میں آئیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کری میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھوں کو جد سے جد اللہ تعالیٰ پکڑ لے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس مسئیبت میں اللہ تعالیٰ ان کا صحیح معنوں میں حامی و ناصر ہو جائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان حالات میں صحیح طریقے سے ان حالات سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک مجھے اور آپ کو رکھے دنیا میں اسلام اور ایمان پر قائم رکھے مرجب اپنے پاس بھولائے ایمان کے حالت میں بھولائے حامی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ کیونکہ دین خیرفاہی کا نام